اے نالے برگل تو سنا ہے سنسر لیکن اب جگر تھام کر بیٹھو محبوب کی باری آئی ربک رب لیزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا رحمت رحمت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علیه ونعوذ باللہ من سروری انفسنا ومن خیعات عمالینا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد واللہ الہ ام للہ وحده لا شريک لا ونشهد وعننا سیدنا وشفینا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ووکیلنا وطفیلنا وعوننا ومعیننا وصراجنا ونزامنا وقدبنا وعولانا وفریدنا وغوثنا وغیثنا ومغیثنا وعشرفنا ونورنا ونور ويوننا ونور دیننا ونور اسلامنا ونور قلبنا ونور قرآننا سبحان اللہ سبحان اللہ محمدًا عبده ورسول ومباد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدَ وَالْفَرْقَانِ الْحَمِيدِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّهِيمِ بِفَضْلِهِ وَعَوْنِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَلْ أَطَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهَرْ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا آمنت بالله صدق الله صدق الله مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُ الْأَمِينَ الْمُقْتَارُ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ مَا قَانَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے ہم ورآب ملکر عساقہ نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے لبوں کی تلکتی پکار شہن شاہ زیبقار نائیبِ پروردگار دے قراروں کا دل کا قرار شفیعِ روزِ شمار سیدِ ابرار و اخیار ہم بدِ اخدرامِ آرام فرمانے والے عقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا گالیا دینے والوں کو دعا دینے والے عقا کنکریوں کو کلمہ پڑھانے والے عقا درختوں کو سجدہ کرانے والے عقا کالی کالی کملی والے عقا و دوہا چہرے والے عقا و لیل زلفوں والے عقا یتینوں کو سینے سے لگانے والے عقا شرابیوں کو پاگ باز کردینے والے عقا جاہیلوں کو نکتہ دا کردینے والے عقا انی سے بے تسام چارہ پاسہِ دردمندہ فخرِ رسول اللہ مالکِ حفظ آسماء ہونے انہوں کی انہیں رالشان والے دائی حلیمہ کے دلہارے یعنی وہ نبیوں میں رحمت اللہ کب پانے والے مرادِ غریبوں کی پرلانے والے یتینوں کے مولا غریبوں کے ملجا صلی اللہ علیہ وسلم احمدِ مجتبہ محمدِ مجتبہ حبیدہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا بڑا ہمارا مجمع بڑی خوشی کی بات عشقوں کا مجمع یہ بھی خوشی کی بات لیکن اتنا خاموش اتنا بخیل جو اللہ کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا جو عاشق ہوتا ہے اس کی ایک ہی پہچانے کہ وہ بخیل نہیں ہوتا وہ ہر چیز میں صحابت کرتا ہے مجھ سے قبول حضرت صاحب نے فرمایا جگر تھام کر بیٹھو اور ماشاءاللہ آپ کو اپنی زبانیں تھام کر بیٹھ گئے تھے لیکن مقرر کا ایک اصول ہے کہ مقرر بولتا نہیں ہے بلکہ مجمع اسے بلواتا ہے کیونکہ جب مقرر تقریر کے لئے کھلا ہوتا ہے تو وہ سامعین کے چہروں کو دیکھتا ہے کہ ان کے چہروں پر سستی ہے یا چستی ہے ان کے چہروں پر عشق رسول نظر آتا ہے یا نہیں وہ محبت رسول میں مچلتے ہیں یا نہیں جب سامعین اس کے رسول میں مچلتے ہیں اور ان کے چہروں سے محبت کی شوائیں اُڑتی ہیں اور وہ اس کے جھوم کر محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں تو جو مقرر ہوتا ہے اس کا بھی عشق بھڑت جاتا ہے اور وہ جو نہیں بولنا چاہتا وہ بھی بولنے لگ جاتا ہے ہمارے گجوات میں تو یہ کہوت مشہور ہے جب بات میں حکارہ تو فوج میں نکارہ جب بات میں حکارہ ہوتا ہے واہ واہ ہوتی ہے سبحان اللہ ہوتی ہے تو کہنے والے کو جو چڑھتا ہے اور فوج میں نکارہ ہوتا ہے تو لڑنے والے فوجی کو جو چڑھتا ہے اور میرے دوستوں اور بزرگوں عاشق جو ہوتا ہے اس کی تو ایک ہی تمنا ہوا کرتی ہے کہ کہاں پر میرے محبوب کا تذکیرہ چھڑ جائے اور ہم مچل جائے اور اس کو ہماری یہ عدا پسند آ جائے زخم دل میرا مسکر آیا ہے زخم دل میرا مسکر آیا ہے جیسے کہ میرا دل ربا میرے پاس آیا ہے زخم دل میرا مسکر آیا ہے جیسے کہ میرا دل ربا میرے پاس آیا ہے اور اے اپل ہوش و خیرت تم ساتھ چھوڑ دو میرا اے اپل ہوش و خیرت تم ساتھ چھوڑ دو میرا کیونکہ ابھی مجھے غمبت خدران نظر آیا ہے اور جہاں اللہ اور رسول کی بات آ جائے اپنی اقلوں کو قربان بانتا ہے اقل آمد تو انہوں عالم کا خراب اس کا آمد تو انہوں عالم کا میاں ارے دیوانے بن جاؤ آج ہم نے اپنی پہچان کو کھو دیا آری صاحب نے ناپ نے بڑا شیئر کر دیا فدا کر اس کے نبی پر جان مکمل کر لے تو ایمان زمانہ یاد کرے ارے غوث پاک کیا تھے ہماری طرح ہی تو تھے لیکن انہوں نے اس کے رسول پر اپنی جان کو فدا کر دیا تو غوث پاک بھنگا ایمان کو اتنا مکمل کر لیا کہ اپنی ایک زمانہ یاد کرے گا آپ کو بھی سال کرے زمانہ گزر گیا آج ہم یاد کر رہے ہیں قیامت آ جائے گی ہر آنچے کے رسول میرے غوث کو یاد کرے گا کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ پر اپنی جان کو فدا کر دیا اپنی جان کو فدا کر دیا اتنی صحاوت رکھی کہ پڑائی کا معاملہ آیا تو اپنے بچپن کو نہ دیکھا لڑکپن کو نہ دیکھا کھیل کھوٹ کی دنیا کو نہ دیکھا بلکہ چلے گئے اور مدرسے کے اندر اپنی زندگی کو وقف کر دیا علم پڑنے میں سخاوت علم پاٹنے میں سخاوت عبادت کرنے میں سخاوت ہر سخاوت کرنے میں سخاوت ہر چیز میں سخاوت میں نمبر رکھا تو آج وہ سے باگ بن گئے تو جو عاشق ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے ہر چیز میں سخاوت جتنی سخاوت رکھو گے اللہ کی عطا ویسی ساتھ ہو جائے گی اور سخاوت میں ہی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ اکرام کا مجمع لگا ہوا تھا حضور کھڑے ہوئے میرے آقا نے فرمایا اے میرے ازہاب اسلام کے لئے مدد کی ضرورت ہے کون ہے جو میری مدد کرے گا قورن عثمان غلی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار اونٹ میری طرف سے حضور خوش ہو گئے عثمان بیٹھے میرے آقا نے پھر فرمایا کون ہے جو اسلام کے لئے مدد کرے گا پھر عثمان غلی کھڑے ہو گئے کسی کو اٹھنے کا موقعی نہیں دیتے خود کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اتنے کلو چاندی میری طرف سے میرے آقا نے کہا میرے عثمان تو بیٹھ جا دوسرے کو بھی موقع دے پھر حضور نے اعلان کیا پھر عثمان غلی کھڑے ہو گئے حضور اتنے گھوڑے میری طرف سے میرے آقا نے فرمایا عثمان بیٹھ جا عثمان غلی کھڑے گئے پھر حضور نے اعلان کیا عثمان غلی کھڑے ہوئے حضور نے کہا عثمانی دھرا جاؤ اور میرے پاس آگر کے دے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے عثمان غلی کو بولنے نہ دیا کیونکہ وہ کسی کو بولنے ہی نہیں دیتے تھے حسن میں اتنے بردے چلے جا رہے تھے کہ رسول کی محبت میں لٹائے چلے جا رہے تھے اور حضور یہ چاہتے کہ عثمان اپنی صحابت کم کرے تو دوسروں کو صحابت کا موقع ملے حضور نے اٹھایا آگ بچھا دیا کہ عثمان تو یہاں پہ اٹھ جا اپنا کھڑا ہونا پھر حضور نے اعلان کیا اول ہے جو میری مدد کرے گا اسلام کے لئے مدد کرے گا یہاں کی آواز آئی حثمان غلی دھارے مار کر کے رونے لگے چیخیں مار کر کے رونے لگے حضور نے دیکھا حثمان غلی کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا کہا میرے پیارے عثمان تجھے کس نے بھولایا تو لرستے ہونٹوں سے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کو میرا مال پسند رہی ہے میرے آقا نے فرمایا عثمان تیری صحابت کو ایسی صحابت ہے کہ قیامت تک آنے والی میری امت تیری صحابت کے پرانے گائیں سبحان اللہ تیری ایسی صحابت ہے جو مجھے پسند ہے تو میرے دو توٹ بندرگو جو مطفیٰ کی راہ میں اپنا مال لکارے میں ایسی صحابت کرتا تھا پھر بھی اتنان نہ ہوا حضور نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا تم کیسے مصطفیٰ کے دیوانے ہو مصطفیٰ کی محفیل میں بھی آئے ہو مصطفیٰ کے ملاموں کی محفیل میں آئے ہو حضور کا ذکر ہوتا ہے اللہ کے محبوبین کا ذکر ہوتا ہے اور تم اتنے کنجوس ہو کہ اپنی آواز کی صحابت میں نہیں کر سکتے اللہ اکبر یا رسول اللہ یاد رکھو جہاں پر اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب اور محبوبین کا ذکر ہوتا ہے ان کی روحیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں ارے ہماری نگاہوں میں وہ تاب نہیں کہ ہم آقا کو بھی دیکھ سکے اور غوث پاک کو بھی دیکھ سکے لیکن یہ ان کا کرم ہے کہ ان کی نگاہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہوئے آنے والوں کہ ہماری سستی ان کی نگاہوں میں ہمارے عشق کی کمزوری بن جائے لہذا ایسے انداز میں بیٹھو جیسے انداز میں عاشق بیٹھا کرتا ہے اور جو جیسی محبت رکھتا ہے اللہ کے رسول کی عطا اُس کے ساتھ ویسی ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونک کے افروز تھے ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میری حالت بہت کمزور ہے آپ دعا فرما دیجئے میری حالت اچھی ہو جائے حضور نے دعا فرما دی اللہ تعالیٰ تیری حالت بہت اچھی کرتا ہے اس کی عالت سدھر گئی اس کی روزی میں برکت ہو گئی پھر وہ دوبارہ آیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے میری روزی میں اور برکت ہو جائے حضور نے دعا فرمائی اس کی روزی میں اور برکت ہو گئی پھر دعا فرمائی ایک موقع آیا پھر چلا آیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے میری آقا نے پھر دعا فرمائی وہ جانور اگر دندہ کرتا تھا اتنی برکت ہوئی کہ اب شہر کے اندر جانور رکھنے کی جگہ نہیں تھی شہر کے بار بڑا مرانڈا خریدا بڑی زمین خریدی اس کو چاروں طرف سے قلعہ بن دی کی اس میں جانور کو رکھنے لگا اس زمانے میں سب سے بڑا مدینے میں جانور کا بے پاری وہ ہو گیا سب سے بڑا امیر بن گیا جب رمضان کا وقت آیا رمضان کا مہینہ آیا میرے آقا نے کس صحوائی قرائم کو مقرر کیا تھا کہ ہر ایک ہرے چاہنے والوں کے پاس اپنے امتی اور اپنے غلاموں کے پاس حضور ان کو بھیج دیتے تھے اور وہ جاتے تھے اور جا کر زکاة کے پیسہ لے کر کلاتے تھے اور حضور کو دیتے اور حضور ضرورت مندوں کو پہنچا دیا کرتے تھے جب کے پاس صحابہ اکرام گئے لسٹ میں اس صحابی کا بھی نام تھا جس کے لئے اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی تھی اور حضور کی دعاؤں سے وہ بڑا امیر بن گیا بڑا امیر و کبیر بن گیا بڑا روپے والا ہو گیا اس کے پاس پہنچے کہا کہ ہم کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تم زکاة کے پیسے دو اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد تھوڑے پیسے دیئے اور کہنے لگا اچھا جاؤ پھر دوبارہ میں دیکھ کر کہ دوسرے پیسے بھیجا دوں گا ابھی تو اتنے ہی لے جاؤ میرے آقا چر وہ صحابہ اکرام چلے حضور کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے اس کے پیسے کو پیس کیا حضور نے دیکھا اور کہا یہ کس نے دیا کہا حضور یہ فلانے صاحبی نے دیا ہے اور انہوں نے کہا ابھی تو اتنا ہی ہے یہ لے جاؤ اور دوسرے پیسے میرے پاس آئیں گے پھر میں بھیج دوں گا ابھی تم چلے جاؤ جو ہے وہ یہ لے جاؤ حضور کا شہرہ شرک ہو گیا اور میرے آقا نے فرمایا یہ پیسے لے کر کے اس کے پاس واپس جاؤ اسے جا کر کے دے دو اور اسے کہہ دو کہ تیرے روپیوں کی اللہ اور اس کے رسول کو ضرورت نہیں اللہ اور رسول کو تیرے روپیوں کی ضرورت نہیں اس نے روپیہ دینے میں بخل کیا یہاں عثمان گنی تھے دینے میں سخاوت کر رہے تھے خدا کی قسم مقام کیا ملا اپنے پاس بلا لیا اور سینے سے لگا لیا دیکھو اگر روپیوں کی سخاوت نہیں تو نہ سہی لیکن محبت کی سخاوت بہت بڑی سخاوت کوئی پوچھ لے کوئی پوچھ لے بلال سے پوچھ لے سدی کی اکبر کیا کہیں گے ابو بکر کہیں گے اتنا اوچا مقام اے ابو بکر تم کو ملا کہ ساری کنیا یہ چاہتی ہے اللہ رب کل عزت تو ہم سے راضی ہو جا لیکن پروردگار عالم کیا فرماتا ہے اے محبوب اپنے محبوب سدی کی اکبر سے پوچھ کہ وہ اپنے رف سے راضی ہیں سدی کی اکبر کوئی اتنا اوچا مقام اے ابو بکر اتنا اوچا مقام کیسے ملا سدی کی اکبر فرماتے ہیں نہ عبادت کی بنیاد پر ملا نہ نماز کی بنیاد پر ملا نہ روجہ کی بنیاد پر ملا نہ سخاوت کی بنیاد پر ملا اگر مجھے اتنا اوچا اگر مقام ملا ہے تو سبھا محبت رسول کی بنیاد پر ملا اللہ کے رسول سے میں نے محبت کی ہے یہ اس کا صلاح ہے کہ مجھے اتنا اوچا مقام ملا ہے ارے وہ تو سدی کی اکبر تھے اتنے اوچھے مقام کے مالک تھے لیکن بلال سے پوچھو بلال کیا تھے بلال تو ذر خریدے غلام تھے ایک ادنا غلام لیکن بلال کا مقام کتنا بلند ہو گیا بلال کا مقام کتنا بلند کہ جب حجرت کی رات مصطفیٰ فاتحانہ شان تھے میرے آقا جب مقاہ پہنچے ہیں جب مقاہ پہنچے تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے بلال کو اٹھایا اور قابے پر چڑا دیا اور میرے آقا نے فرمایا بلال آزان دے حضرت بلال مصطفیٰ کی طرف دستہ بستہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بدر میں آزان دی رکیہ کعبی کی طرف ہندق میں آزان دی رکیہ کعبی کی طرف تبوک میں آزان دی رکیہ کعبی کی طرف جنگوں میں آزانیں دی رکیہ کعبی کی طرف راستے میں آزانیں دیتا چلایا رکیہ کعبی کی طرف مدینہ میں آزان دی رکیہ کعبی کی طرف اے میرے آقا اب تو آپ نے مجھے کعبے کے بھی اوپر چلا دیا ہے اب رکھ کی جار کروں میرے آقا مسکرائے کعبے کے کعبہ مسکرائے اور میرے آقا نے فرمایا اے بلال اب اپنے نبی کی طرف رکھ کر کے اذان دے سبحان اللہ بلال اب اپنے نبی کی طرف رکھ کر کے اذان دے بلال کی آواز میں ویسے ہی لذت تھی جب بلال اذان دیتے تھے تو ان کی اذان میں ایک مزا ہوتا تھا ایک نشاہ ہوتا تھا ایک لذت ہوتی تھی ایک مستی ہوتی تھی لوگ آپ کی ازان سن کر کے مست ہو جاتے تھے اپنے غم بھول جایا کرتے تھے ویسے ہی اوزورج محبت کے ستے میں بلال کی آواز میں اللہ نے وہ لچک دے دی تھی کہ جو بھی ازان سنتا مست ہو جاتا لیکن آج تو سونے پر سوہاگا ہے بلال کی ازان بھی ہے کعبے کی چھت بھی ہے اور مصطفیٰ کا جلوہ بھی ہے مصطفیٰ کا جلوہ بھی ہے بلال مصطفیٰ کے جلوہ میں گم ہو کر مصطفیٰ کے عالم میں آکر کے ازان دینے لگے اور ایسی مصطفیٰ کے عالم میں ازان دینے لگے کہ آپ کی ازان میں ایک نشا تھا ایک لذت تھی ایک شرور تھا ایک قبیت تھی لوگ دھومنے لگ گئے تھے جب اچھت و انہ محمد رسول اللہ پر پہنچے تو ایک شایر نے کہہ دیا ذرا کھر جا موجزن میرا دل لڑت رہا ہے ذرا ٹھیر جا موجزن میرا دل لڑت رہا ہے کہیں کعبہ گر رہ جائے تیری مصطفی یہ ازان سے حضرت بلال مصطفی میں مصطف ہو کر کے ازان دے رہے تھے شدیق اکبر نے دیکھا کہو بلال اس میں نمبر لے جا رہا ہے بلال اس میں نمبر لے جا رہا ہے جب اچھت و انہ محمد رسول اللہ پر پہنچے وہ عاشق رسول نے اپنے دونوں گودوں کو اٹھایا لبوں سے لگایا اور آنکھوں سے لگا کے فرمایا آپ ہیں میری آنکھوں کی جھنڈا کہ اللہ کے رسول میرے آنکھا دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر نے میرے نام کو چوما جب ازان ختم ہو گئی حضور نے ابو بکر کو بلایا اے شدیق اکبر ادھر آجا شدیق اکبر آئے اور میرے آنکھا نے فرمایا ابو بکر تم نے میرے نام کو چوما اردکی یا رسول اللہ میں نے آپ کے نام کو چوما حضور نے فرمایا اے ابو بکر کیا کہیں پر لکھا ہوا دیکھا میرے نام کو چوما اردکی یا رسول اللہ نہیں کہا میں نے حکم دیا تھا میرے نام کو چوما اردکی یا رسول اللہ نہیں کہا ابو بکر پھر کیسے چوما لیا اردکی یہ میرے آقا محبت میں چوما لیا محبت میں چوما لیا میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت میں کتنے بڑے انام ملتے ہیں ارے یہ سنا بھی محبت ہے اور سن کر کے محبت میں جھوم کر سبحان اللہ کے نا یہ سونے پہ سوان گا یہ وہ محبت ہے جس سے انام ملا کرتے ہیں آزان تو سب ہی سنتے تھے سب ہی جھومتے تھے لیکن انام ہرے کو نہ ملا لیکن اس میں عاشقی میں نمبر صدی کی اکبر لے گیا انام دیا گیا کیا انام ملا حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے حکم دیا تھا میرے نام کو چومنا ارض کیا رسول اللہ نہیں کافر کیسے چوما حضور محبت میں چوم لیا میرے آقا نے فرمایا ابو بکر سن اللہ کا رسول اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کی تیری نقل کرنے والے کو ساتھ جنت میں نہ لے جائے گا سبحان اللہ کتنا بڑا انام ملا ایک عاشقی ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام اے صدی کے ادبر تیری عداوں کو سلام کہ آپ کی ایک عدا نے کروڑوں کو جنتی بنا دیا دیکھو اگر محبت تم کروگے تو انام دوسروں کو بھی ملے گا دوسرے بھی بخشے جائیں گے حضور کا عالم ہی پوچھوے حضرت بلال سے ہم نے کہا حضور نے جب تابع کی چھت پر بلال کو چڑھا دیا دیکھو یہ بلال اتنا غلام ہے لیکن عاشقی کا عالم کیا ہے عاشقی جو عشق رکھتا ہے تو پھر عشق کے لیے دیکھا نہیں جاتا یہ عدنا ہے کہ عالی ہے اگر عدنا ہو کر عشق مضبوط رکھتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے اور عالی ہے عشق مضبوط رکھتا ہے تو پھینک دیا جاتا ہے بلال کو کعبے پھنکڑا دیا ہم نے کہا بلال تیری عظمتوں کو سلام بلال تیری بیفتوں کو سلام ہم تو رات دن اللہ کے دربار میں روتے ہیں دعائیں مانتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم کو بھی تو حاجی بنا دیں ہم کو بھی تو کاتے خانے کعبہ میں پہنچا دیں ہم بھی خانے کعبہ کا تواف کریں ہم بھی غلابے کعبہ کو پکڑیں ہم بھی کعبے کے پتھروں کو بوسا دیں اے بلال ہم تو یہ دعائیں مانتے ہیں اور بلال تیرا مقام کتا بلند ہے کہ تُو کعبے کے بھی اوپر چڑ گیا کعبے کے بھی اوپر چڑ گیا بلال نکے نے جواب دیا کہ اس میں بلال کی کوئی خوبی نہیں یہ مصطفیٰ کی غلامی کا صلح ہے کہ آج بلال کعبے پہ کھلا ہے مصطفیٰ کی غلامی کا صلح ہے کہ آج بلال کعبے پہ کھلا ہے بلال کہتے ہیں بلال تو ادنا سا غلام ذر خریدہ غلام بلال کی تو وقت یہ تھی جب بلال مصطفیٰ کی غلامی میں نہیں تھا دنیا والوں کی غلامی میں تھا تو بلال کا عالم یہ تھا ادھر سے آواز آتی بلال ادھر آ تو بلال دوڑ کر کے ادھر جاتا تھا ادھر سے آواز آتی بلال ادھر آ تو بلال دوڑ کر کے ادھر جاتا تھا جب دنیا والوں کی غلامی میں تھا تو چاروں طرف سے آواز آتی بلال ادھر آ بلال بھاگتا تھا بلالی دھرا بلال ادھر بھاگتا تھا لیکن جب سے بلال میں دنیا والوں کی غلامی کو چھوڑا اور مصطفیٰ کی غلامی میں آ گیا تو مصطفیٰ کی غلامی کے ساتھ کے بلال کا مقام اتنا بلند ہو گیا ہے کہ آج بلال آواز دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو بلال کی آواز پر صدی کے اکبر دھولے چلے آتے ہیں وارو کے آدم دھولے چلے آتے ہیں ختمانِ حنی دھولے چلے آتے ہیں مولائے کائنات دھولے چلے آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تبیر نعرے رسالہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس نے مصطفیٰ سے محبت وہ پا گیا ارے انہوں نے ایسی محبت کی حضور کو دیکھا صحابی بن گئے لیکن قربان جاؤں خوش ہو جاؤ ایمان والو حضور نے ہم سے کیسی محبت کی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں صحابہ اکرام کا مجمع تھا میرے آکار انہیں فروز تھے حضور نے صحابہ اکرام سے پوچھ لیا اے میرے اصحاب جب آپ مجھے بتاؤ تمہارے ندیگ سب سے عفضل و عالی ایمان کس کا سب سے عجیب و غریب عفضل و عالی ایمان کس کا صحابہ اکرام نے ارد کی یا رسول اللہ وہ تو فرشتوں کا ایمان ہے سب سے عفضل و عالی ایمان عجیب و غریب ایمان فرشتوں کا ایمان میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتے جو رات دل اللہ کے قربوں میں رہتے ہیں انواروں کی بارش میں رہتے ہیں اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون ایمان لائے ان کے ایمان لانے میں تاجب کی بات کیا ہے بتاؤ عجیب و غریب ایمان کس کا حیرت انجیز ایمان کس کا عفضل و عالی ایمان کس کا صحابہ اکرام نے ارد کی یا رسول اللہ نبی اور رسولوں کا ایمان حضور نے فرمایا نبی ان پر اللہ کی وحی آتی ہے وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اگر وہ ایمان نہ لائیں گے تو کون ایمان لائیں گے ان کے ایمان لانے میں عجیب و غریب بات کیا ہے بتاؤ سب سے عفضل و عالی ایمان کس کا عجیب و غریب ایمان کس کا صحابہ اکرام خوش ہو گئے ارد کرنے لگے یا رسول اللہ جب فرشتے بھی نہیں نبی اور رسول بھی نہیں تو اب تو ہم ہی ہیں آقا آپ کے غلام ہمارا ایمان ہوا عجیب و غریب عفضل و عالی میرے آقا نے فرمایا اے میرے اصحاب رات دن تمہارے سامنے چہرے مصطفیٰ رہا کرتا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے میری عملی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈوبا ہوا صورت میرے ہاتھ کے اشارے سے پلٹ آتا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے میری عملی کی گھائیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے میرے سامنے آگر کے مجھے سجدے کرتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے پتھر مجھ پر ضرورت و سلام پڑتے ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے تم دیکھتے ہو یہ سارے موجزات اور میرے چہرے کو دیکھ کر اگر تم ایمان لیائے تو ایمان کس کا ہے خوش ہو جاؤ اے ایمان والو میرے آقا نے کیا فرمایا سنو میرے اصحاب عجیب و غریب ایمان اور افضل و عالی ایمان ان لوگوں کا ہے جو آخر زمانے میں آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا اور مجھ سے محبت کریں گے نارے تکبیر نارے رسالات جسٹے غوظ الورا سبحان اللہ مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا تقریروں میں سنا ہوگا کہ کوئی تھا ایسی جلف امبری والا کوئی تھا ایسی نورانی چہرے والا کوئی تھا ایسی شرمیلی چال والا بس نہ ہو جاؤں میرے بارے میں اور مجھ پر قربان ہوتے چلے جائیں ان کا ایمان سب سے افضل و عالی اللہ کے رسول نے ہمیں افضل و عالی ایمان اطا کیا لیکن آج ہم نے کیا کر دیا کیا کر دیا ہم لوگوں نے ہمارے قاری صاحب کی تقریر میں ایک ایک اشار بدلتے تھے اور میرے ذہن میں بیان بدلتے تھے لیکن میں اشار کی بھول گیا ہوں کیسا ایمان تھا ہاں ایک اشار پھر یاد آیا آپ نے پینات میں کیا کر دیا تھا دو عالم کا داتا میرے سامنے ہیں ارے ناچ سننے سے لطف تو آتا ہے اگر سمجھو گے تو بہت 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 کیا فرمایا آپ نے دو عالم کا داتا میرے سامنے ہیں وہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہیں ادا کیوں نہ فرضے محبت کروں میں خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے تو میرا دل یہ اندر سے کہنے لگا جب اس اشار کو چھونا یہ اشار نے میرا دل کو چھو لیا میرا دل کہنے لگا کہ جب شاعر نے اس اشار کو لکھا ہوگا تو نقشہ سامنے رکھا ہوگا حضرت علی اور حضور اثر کی نماز حضور میں پڑی حضرت علی کی ران پر سر رکھ کر کے حضور سو گئے علی کی نماز یہ اثر نہیں ہوئی صورت ٹوبنے لگا علی کے دل میں خیال آیا حضور کو اٹھاؤں نماز ادا کرلوں لیکن اشک نے روکا بلال کیا ابو بکر علی کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی محبت قضا ہوئی تو پھر ادا نہ ہوگی محبت قضا ہوئی تو پھر ادا نہ ہوگی علی مصطفیٰ کو رہنے دے پھر علی کے ایمان نے کہا علی نماز چلی گئی کوئی بات نہیں کیوں کہ نماز کی وجہ سے حضور نہیں ملے حضور کی وجہ سے نماز ملی یہ کامل اور اکمل ایمان تھا یہ اکمل ایمان تھا نہیں اٹھایا صورت ڈوب گیا اثر کی نماز قضا ہو گئی شائر نے اسی نقشے کو سامنے رکھ لیا ہوگا اور علی کہتے ہوں گے دو عالم کا داتا میرے سامنے علی کی قوت میں حضور تھے نماز چاہ رہی تھی دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے جس کعبے کے آگے ساری دنیا جھکتی ہے وہ کعبہ جس کے آگے جھکتا ہے وہ مصطفہ تو میری گو永ی ہے علی تُو کیا نماز کی فکر کرتا ہے دو عالم کا داتا میرے سامنے ہیں وہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہیں ادا کیوں نہ فرضے محبت کروں میں وہ نماز کا فرض تھا یہ محبت کا فرض تھا کیوں نہ فرضے محبت کروں میں مغرب ہو گئی تھی خدا کی خدائی جھکی جا رہے تھے وہ نماز کا فردہ دا کرتے تھے اور علی محبت کا فردہ دا کرتے تھے دیکھو یہاں بھی علی نے محبت کی انام کیا ملا کیا انام ملا حضور کی آنکھ کھل گئی علی کس نے رولایا حضور نماز اثر قضا ہو گئی میرے آقا نے فرمایا علی پھر نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے اردکی یا رسول اللہ امتی آپ کا ہوں نماز قضا پڑھو اب اندازہ لگا لو ہماری شان کیا ہے شان ہماری کیا ہے اور چہرے ہمارے کیا ہے اندازہ لگاو علی کیا کہتے ہیں حضور امتی آپ کا ہوں نماز قضا پڑھو میرے آقا نے فرمایا علی نماز ادا پڑھے گا حضور نے ہاتھ اٹھایا میرے آقا نے ہاتھ لمبا کیا دنیا دیکھتی تھی ڈیڑھ بھی کہا تھے سورج نے دیکھا تھا تو سرہ میں آ گیا حضور نے جتنا ہاتھ کو بلند کیا سورج بلند ہو گیا میرے آقا نے فرمایا علی تیری اثر ادا کر لے سبحان اللہ اثر ادا کر لے ذرا ایک بات تو سوچو اگر محبت کا فرض ادا کیا انہم کتنا بڑا ملا لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھ لی ہوگی ان کی مغرب ہے کیا اب تو پھر اثر ہو گئی بلے ہی تمہیں دوبارہ پڑھنی پڑھے لیکن علی قضا نہیں پڑھے گا جبارہ پڑھو پڑھنی پڑھے گی علی نے محبت کی ہے وہ اثر ادا کرے گا محبت یہ ہے کہ محبت میں انام دینا ہو تو سزا دوسروں کو دے دی جاتی ہے اسے تو انام ہی ملتا بیان تو علیہ اللہ پر کرنا تھا لیکن آپ کی خاموش مجازی اور مردادیلی کو دیکھ کر بیان دوسری جگہ چلا گیا میں بھی کیا کروں میری بھی کمزوری ہے جو خاموشی سے میرا بیان سنتے ہیں مجھے بیان کرتے ہی نہیں آتا اور میرا بیانی حضرت صاحب کی زندہ کرامت ہے ورنہ ایک پہ زبان کو حضور نے زبان عطا کر دی لیکن کمزوری یہ ہے کہ سننے والا عشق میں مچلتا ہے تو ان کا چہرے کو دیکھ کر بیان یاد آتا اور بولتا چلا جاتا ہوں اور اگر آپ لو خاموش تو میں بھی خاموش ہم جس نے مصطفیٰ سے محبت کرنا خدا کی قسم اس کی ایک پہچان بن گئی ایک پہچان بن گئی آج ہم محبت میں کمزور ہو گئے لائک چلی گئی تو ہم موتا جو کر کے بیڑ گئے خدا کی قسم کیوں کہ مائک نہیں اتنا لبا مجمع آواز کسے پہنچے گا ارے اتنے سے مجمع کے لیے ہمارے پاس دو دو مائک ہیں لیکن خدا کی قسم آج ہم جس کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے آئے ہیں وہ غوث سمدانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی احمد اللہ لے کیسے محبت رسول کا سمندر تھے کہ جب آپ تقریر کرتے تھے تو ایک لاکھ کا مجمع ہوتا کتنا مجمع ہوتا تھا ایک لاکھ کا مجمع اور آپ جب کہتے تھے الحمدللہ تو جتنی زور سے پہلے بیٹھنے والا سنتا تھا وتنی ہی زور سے ایک لاکھ کے پیچھے بیٹھنے والا سنتا سبحان اللہ ادا کر اس کے نبی پر جان مکمل کر لے تو ایمان زمانہ یاد کرے گا ارے میرے دوست و بذرگو اللہ تعالی نے تو قرآن میں ہماری یہ قسم کھائے والتین والزیتون وطور سینین وحاد البلد الامین لقد خلق لانسانا فی احسن تقلیم اللہ تعالی قرآن میں کیا فرماتا ہے والتین مجھے انجیر کی قسم والزیتون مجھے زیتون کی قسم وطور سینین مجھے تیور سینہ کی قسم وحاد البلد الامین مجھے امنوال شہر مکہ کی قسم لقد خلقنا لانسانا فی احسن تقریم کہ میں نے انسان کو بہت خود صورت پیدا کیا ہائے جس کو خدا نے خود صورت پیدا کیا نادان و خدا کی دیویتی اس صورتی کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا اپنے ہاتھوں سے ہمیں بس صورت بنا لیا ہم نے اپنے آپ کو بس صورت بنا لیا حجام کے وہاں بیکھتے ہیں بڑے فقر سے کہتے ہیں جرہاں داڑی بنا دے وہ بھی بڑے فقر سے داڑی بناتا ہے میں کہتا ہوں نادانو وہ داڑی بنانا نہیں وہ داڑی بگاڑنا تم داڑی بنا کر کے نہیں آتے داڑی بگاڑ کر کے آتے ہیں دیکھو داڑی تو مصطفیٰ کے غلاموں نے بنائی غوثے پا خاجہ مہین الدین چسٹی سبح ملج میری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کتنے بڑے خاجہ ہند کے راجہ ہم سب کے خاجہ اتنے بڑے ولی ولیوں کے ولی کیا فرماتے ہیں اے لوگو خدا مجھے بخش دے گا آجیزی کا انداز تو دیکھو لیکن عاشقی کدنی بلند ہے وہ بھی دیکھو عقیدہ کی دامت ہے وہ بھی دیکھو مصطفیٰ سے محبت کا عقیدہ کیسا ہے کیا فرماتے ہیں اے لوگو اللہ مجھے بخش دے گا غلام ہمارے جیسے ہوتے کہتے ہیں حضور آپ کے صدقے میں تو ہم بخش لے جائیں گے آپ تو بخشے ہی جائیں گے لیکن کیا فرماتے ہیں اے لوگو خدا مجھے بخش دے گا کسی نے کہا حضور کیسے کہا جب خدا کے سامنے جاؤں گا تو اپنی داری پکل لوں گا کہوں گا پروردگار دیکھ تیرے محبوب کی شباحت لے کر کے آیا خدا خوش ہو جائے گا میرے دو تور بزرگو یہ تو مصطفیٰ کی شباحت ہیں اور عاشقوں کی یہ وردی ہے وردی کیا ہے یہ وردی اس سے فائدہ ہے اور وردی نہ ہو تو نقصان ہوتا ہے ابھی سیویل ڈریس کے اندر کوئی انسپیکٹر یہاں پر آ جائے اور ہم سے ٹکر آ جائے ہم گالی بھی دے دیں گے تھپڑ بھی مار دیں گے وہ کھا کر کے چلا جائے گا بے عزتی تو اس کی ہو گئی آفیسر تھا ہمیں پتا نہیں سیویل ڈریس میں آیا وردی میں نہیں آیا دوسرے دن وردی پہنٹ کر کے آیا تو نے مجھے مارا ہم نے دیکھا آرہی یہ تو پولیس والا ہے انسپیکٹر ہے میں نے اسے مار دیا ہاتھ جوڑنے لگے مافی مانگنے لگے ارے سرکار صاحب ہماری گلتی ہو گئی آپ سادھے ڈریس میں تھے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں اگر آپ وردی پہنٹ کر آتے ہماری کیا مجال تھی ہم آپ کو مار دیتے تو میرے دوستوں ایک بات کو یاد رکھو یہ داری بھی مصطفیٰ کی وردی ہے مصطفیٰ کی غلامی کی وردی ہے جب قبر میں لٹایا جائے گا فریشتی آئیں گے کفا لٹاائیں گے پہلے چیرہ دیکھیں گے کہاں وردی لے کر کے آیا ہے وردی لے کر کے آیا ہے وہی تو سوال و جواب کے اندر نرمی ہو جائے گی اور جب دیکھیں گے وردی نہیں سختی ہو جائے گی نقصان ہی نقصان ہے ہر حال میں نقصان ارے آج شرم کی بات ہے ہمارے عمال کے ذریعے ہم گرتے چلے گئے ہم ہر سال سرند جاتے ہیں پنجاب امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مدار پر کشمیر کے جو پردان حضرت صاحب کے مورد تھے وہ بھی ایک سال آئے ہوئے تھے آج سے چھ سال پہلے جب وہ آئے تو پنجاب کے سکھوں کو پتا چلا کہ وہاں کے پردان آئے ہیں ان لوگوں نے دعوت دی کہا تم ہمارے گردوارہ میں آؤ ہم تمہارا استقبال کریں گے انہوں نے کہا نہیں میں تو میرے گروہ سے ملنے آیا ہوں اور مل کر کے چلا جاؤں گا کہا نہیں نہیں آپ ضرور آؤ آپ کے گروہ جی کو ملے کر کے آؤ اب ان کی اتنی جرت تو تھی نہیں کہ حضرت صاحب سے کہے کہ تم گردوارہ میں چلو میں تو چھوٹا تھا میری عمر تھی لیکن بات اب تک میرے دل پر چھپی ہوئی ہے مجھے کہا حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں بھی چلا گیا گردوارہ میں ہم لوگ گئے گھومے آ کر کے اوفیس میں بیٹھے ان لوگوں نے حلوالا کر کے رکھا الحمدللہ یہ حضرت صاحب کی صحبت کا اثر تھا کہ میں نے نہیں کھایا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ پلیت لوگ ہیں کوئی پاکی تو لیتے نہیں کہ اس میں پلیت ہی نہ ہو اپنا ایمان خراب ہوگا ہم نے نہیں کھائے لگ روزہ ہے ہمارا جھنٹ بول دیا کھانے کے بعد ان لوگوں نے کھایا جب نکلنے لگے کہا یہ ہمارے برو جی کے لڑکے ہیں دھرم برو جی کے لڑکے تو ان لوگوں نے ایک بڑی تلوار لا کر کے مجھے دی تحفے کے اندر میں نے تلوار کو دیکھا میں نے کہا اچھا بھئی آپ نے دیا یہ تحفہ ہم نے بھول کر لیا اب آپ واپس رکھ لو آپ واپس رکھ لو میں نے کہا کہنے لگے کیوں صاحب آپ ہمارا تحفہ ٹھکرا دیتے ہو میں نے کہا کہ یہ تحفہ لے کر کے ابھی میں باہر نکلوں گا پولیس والے دیکھیں گے مجھے پکڑ لیں بڑے فقر سے کہنے لگا کہ پنجاب کے اندر کسی کی مانت دوند نہیں پلایا کہ اگر کوئی تلوار لے کر کے نکل جائے اور پولیس سے پکڑ لیں میں نے کہا ٹھیک پنجاب میں کوئی نہیں پکڑے گا لے کر کے چلا گیا گجرات ابھی تو حمد آباد کے ٹیشن پہ اتروں گا اور پولیس والے پکڑ لیں گے کہ تلوار لے کر کے آیا اس نے ہس دیا مسکرہ دیا اور مجھے سوال کرتا ہے اب بھی غیرت پیدا کرتا کیا سوال کرتا ہے گروہ جی ایک بات بتاؤ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان قوموں کی سردار قوم کون سی میں نے تو بے دھڑک کے دیا بڑے فقر کے ساتھ کہ دنیا میں ساری قوموں کی سردار قوم مسلمان ہیں مسلمان ہیں وہ ہس کے کہنے لگا بے شک مانتا ہوں میں دیکھو مانتے بھی ہیں کیا کہتے ہیں مانتا ہوں میں کہ دنیا کی ساری قوموں کی سردار قوم مسلمان ہیں لیکن تم کو کوئی سردار کہتا ہے ہم کو لوگ سردار کہتے ہیں ایسا تماشا اس نے میرے چہرے پر مارا ہے مسلمانوں دیکھو وہ کافر ہمیں غیرت دلاتا ہے کافر ایمان والوں کو غیرت دلاتا ہے ورنہ ایمان والوں کو تو علم یہ تھا کہ ایمان والوں کے چہرے کو کافر دیکھتے تھے تو ایمان بھی آتے ہیں اور آج ہم کو کافر ہی غیرت بلا رہا رہا کہ ساری قوموں کی سردار قوم مسلمان لیکن آج تمہیں کوئی مسلمانوں کو سردار کہتا ہے نہیں کہتا لوگ ہمیں سردار کہتے ہیں پھر کیا کہتا ہے کیوں سردار کہتے ہیں پتا ہے میں نے کہا بتاؤ کیوں سردار کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا تمہارے گروہ نے کہا دھاڑی رکھو تم رکھتے ہو نہیں رکھتے تمہارے گروہ نے کہا ایسا لباس پینو تم پہنتے ہو نہیں پہنتے تمہارے گروہ نے کہا نمات پہو تم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہمارے گروہ نے کہا دھاڑی رکھو ہم رکھتے ہیں ہمارے گروہ نے کہا پھیٹا باندھو ہم باندھتے ہیں ہمارے گروہ نے کہا تلوار رکھو ہم حکومت سے ٹکایا گئے گروہ کی بات کو انٹالا تو حکومت نے بھی خطے ٹھیک تم نے تمہارے گروہ کی بات کو بکرا دیا تو تم سردار ہوتے بھی سردار نہ رہے اور ہم نے اپنے گروہ کی بات کو پکڑ لیا تو ہم سردار نہ ہو کے بھی سردار ہوں یہ کافر ہمیں گونت بلا رہا میرے دوستوں اور بزرگوں آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ ہم حسین کے چانے والے ہیں ہم خاجہ کے چانے والے ہیں ہم غوظ کے چانے والے ہیں تو ان جھوٹے نعروں سے کچھ نہ ہوگا اپنے آپ کو بدلو اپنی حیت کو بدلو اپنے لباس کو بدلو اپنے چہرے کو بدلو اپنے کردار کو بدلو اپنے انداز کو بدلو اپنے اخلاق کو بدلو خدا کی قسم اگر تم بدل گئے تو آج انقلاب پیدا ہوگا اور آج حکومت ہماری ہوگا کیونکہ ہم سردار ہیں اللہ کے قرآن نے بھی کہا اور ہمارے مولانا صاحب کا تو پیٹن بنا بیانی تھا کہ تم گھبراؤں میں تم ہی کامیاب ہوں گے کیونکہ تم ایمان والے پہلے ایمان والے بنتو جاؤ ایمان والے بنتو جاؤ جو ایمان والے بن گئے اتنا اونچہ مقام پا گئے کہ فنافی شیف بھی ہوئے فنافی رسول بھی ہوئے فنافی اللہ کے مقام پر موٹے اور خدا نے انہیں اپنا دوست کے لیا خدا نے انہیں اپنا دوست کے لیا جب وہ ایمان والے بنے تو ایمان اتنا اونچہ ہو گیا کہ آج لوگوں کو اطراز اور لوگ حیرت میں پڑھ گئے ہم سے ہم اللہ کے ولیوں کے دروازوں پر جاتے ہیں ہم گیار بھی مناتے ہیں لوگوں کو تاجب ہوتا ہے حیرت ہوتا ہی ہے کہتے ہیں کیوں جاتے ہو مزاروں پر کیا ملتا ہے وہاں پر ہم نے کہا بے نادانو یہاں مزاروں پی آؤ اللہ کے ولیوں کے دروازوں پر آؤ آپ کو ایک گدائی دراز کرو مردہ دلوں کو زندگی ملے گی تو آج ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب آج یہ اتنے سدیوں پہلے اتنے سالوں پہلے جو مر گئے ہیں جو مر کے مکتی میں مل گئے ہیں تم ان کے دروازوں پر ہمیں بلاتے ہو ان کے مزاروں پر ہمیں بلاتے ہو اللہ کے ولیوں کے دروازوں پر بلاتے ہو ارے دنیا کی ترقی کر گئی ہے اے مولوی لوگو تمہاری اقل کو کیا ہو گیا ہے تم کہاں پر دن ہو کر کے رہ گئے ہو دیکھو تو صحیح دنیا کی ترقی کر گئی ہے دنیا چاند تک چلی گئی ہے دنیا نے اتنا بڑا پلین ہوا میں اڑا دیا ہے آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے کہ جو انسان بیمار ہوتا ہے جب وہ مرنے لگتا ہے اس کا دل کمزور ہوتا ہے تو اس کا سینہ چیر کر اس کا دل نکال کر اس کے سینے میں پلاشتی کا دل لگا دیتے ہیں اسے حیات نو دے دیتے ہیں آج دنیا تو اتنی ترقی کر گئی ہے اور تم کہتے ہو اللہ کے ولیوں کے دروازوں پر آؤ دنیا اتنی ترقی کر گئی میں نے کہا بے جاہل وہ پڑے لکھے جاہل تو نے دنیا ہی کو دیکھا ہے تو نے کتابوں کی اجڑی ہوئی داستہ نے دیکھی ہے تو نے کتابوں سے پیا ہے اور ہم نے ان ولیوں کی نگاہوں سے پیا ہے ان کی نگاہوں سے پیا ہے سن ابھی اس کا دل کمزور ہوا وہ رب بڑا بے نیاز ہے وہ چاہے کسی کو پتا نہیں کون کب مرے گا مجھے بھی پتا نہیں ابھی تقریر کرتا ہوں تقریر کے بعد میری بار کی ساتھ باہر رہ جائے اندر کی اندر کوئی گیرنٹی ہے میں مر سکتا ہوں اس کا تو دل کمزور ہوا تو تم نے قیاس لگا لیا کہ دل کمزور ہے شاید لے مر جائے گا تم خدا کو بھول گئے وہ بڑا بے نیاز ہے وہ چاہے تو پاورفل دل والے کو طاقتور دل والے کو موت دے دے اور مردہ دل والے کو زندگی دے وہ خدا ہے وہ بڑا بے نیاز ہے تو تم نے تو اس کے زندہ دل کو نکالا اور پلاسٹی کا دل لگایا اور اس کو حیاتیں لو دے دی میں نے کہا کسی کے سینے میں پلاسٹی کا دل لگانا کمال نہیں ہے بلکہ قبر پہ جا کر کے پاؤں کی کوکسے مردے کو قبر سے زندگی کرنا کمال سبحان اللہ مردے کو قبر سے زندگی کرنا کمال میرے غوث جمعہ کا خوابہ دے رہے تھے اے لوگو میرا نبی چانوالا ایک عیسائی بیٹھا تھا کہنے لگا عبدالقادر اپنی نبی کی بڑی تاریخ کرتا ہے کیا تیرے نبی نے بھی کوئی مردہ زندہ کیا ہے میرے غوث ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نبی نہیں بلکہ اس مدینے والے نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں قادرہ غلام مجھے کسی قبر پہ لے چل میں ابھی مردہ زندہ کر دوں آپ ممبر سے نیچے اترے مزی سے باہر نکلے مریدوں نے کہا حضور نماز جمعہ کا وقت جا رہا ہے آپ نے کہا خاموش رہو وقت کی نبض ہمارے ہاتھ میں فدا کر اس کے نبی پر جان مکمل کر لے تو ایمان زمانہ یاد کرے زمانہ تو زمانہ وقت بھی یاد کرتا کہ مصطفیٰ کا غلام نکل جائے اور نظر ڈال دے تو سویج کی بھی طاقت نہیں تھی کہ ایک ایچ آگے بڑھ جائے حضور نماز جمعہ کا وقت جا رہا ہے کہا خاموش ہو جاؤ وقت کی نبض ہمارے ہاتھ میں آپ باہر نکلے قبرستان پہنچے آپ نے کہا بتا کونسا مردہ زندہ کر رہا ہے کونسا مردہ زندہ کر رہا ہے اس نے اشارہ کیا ایک قبر کی طرف ایک قبر کی طرف اشارہ کیا قروان جاؤں یہ میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ مصطفیٰ کے غلام غوث پاک کو دیکھو آپ کیا فرماتے ہیں ہوش کر ابھی تو حضور غوث پاک کی عمر بھی اتنی نہیں ہوئی کیا فرماتے آپ ہوش کر اس کو مرے ہوئے ایک صدی گزر چکی یہ غیب کی بات غوث پاک نے بتائی اسے مرے ہوئے ایک صدی گزر چکی ایک سو سال گزر چکا پیلے یہ بین بجاتا تھا بول اسے بین بجاتا اٹھاؤں یا ایسے ہی اٹھا وہ قبر سے بین بجاتا ہوا کھڑا ہوگا اب مجھے بتاؤ کیا قبر میں جب رکھتے ہو تو بین بھی رکھتے ہو ساتھ میں اور سو سال کے بعد وہ سلامت رہے گا ارے فدا کر اس کے نبی پر جان جب نبی کی عشق پر جان کر فدا کرو گے تو اللہ تمہاری زبانوں میں وہ اثر پیدا کر دے گا کہ جو تم بولو گے وہی ہوتا ہے سبحان اللہ کیونکہ ولی کی زبان پر خدا بولتا ولی نہیں بولتا خدا بولتا ہے یہ جو عام انسان پنافی شیف ہو کر پنافی رسول ہو کر پنافی اللہ کے مقام پر پہتا ہے دنیا کی خائشتات شہد کر کے جب وہ میری کرواتا ہے تو پھر وہ وہ نہیں ہوتا ایک مثال دوبار سمجھ میں آ جائی گے ایک انسان کمزور تھا اس کو آنٹھ ہاتھ نوجوانوں نے پکلا تھا لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتا کسی کے قابو میں نہیں آتا آنٹھوں کو اٹھاتا ہے اور پچھار دیتا میں نے دیکھا میں نے کہا بھر نادانوں یہ کمزور ہے تم مٹے کٹے پیلوان ہو اسے کمزور انسان کو قابو میں نہیں لاسکتے تو گسے سے مجھے دیکھنے لگے کہنے لگے مولانا صاحب اس کے اندر جنات ہے کیا ہے جنات بظاہر یہ کمزور ہے لیکن اندر پاور جنات کا ہے آنکھیں اس کی ہے دیکھنا جنات کا ہے بزوان اس کی ہے بولنا جنات کا ہے ہاتھ اس کے ہیں پکڑنا جنات کا ہے یہ کمزور ہے لیکن اندر پاور جن کا ہے تو تم کہتے ہو جس عام انسان کے اندر جنات کا سایہ چلا جائے تو وہ جنات کا مزار ہو رہتا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو عام انسان بنا پر شیخ ہو کر بنا پر رسول ہو کر بنا پر اللہ کے مقام پر موجتا ہے وہ آنکھیں اس کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے سبحان اللہ زبان اس کی ہوتی ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے اشارہ اس کا ہوتا ہے اور کام خدا کا ہوتا ہے سبحان اللہ آپ کہو گے اپنی طرف سے نہیں نہیں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے خلوب المومنین ارش اللہ ہتار بہت جلدی آپ سے رخصت ہو جاؤں جا کیونکہ میں اپنے عنوان کی طرف باب آیا ہوں لیکن پورا مقصد بیان نہیں کر پاؤں گا خلوب المومنین ارش اللہ تعالی اللہ فرماتا ہے مومنوں کا دل میرا عرش ہے میری بیشک ہے اللہ فرماتا ہے میری سماعی نہ زمین میں ہیں نہ آسمان میں ہیں میں مومنوں کے دلوں میں سماعتا ہوں کون سماعتا ہے مومنوں کے دلوں میں اگر میری بات سمجھتے ہو تو جواب دو مومنوں کے دلوں میں کون سماعتا ہے اللہ اللہ فرماتا ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالی مومنوں کا دل میری بیٹھت لیکن ہم نے تو اپنے دل میں دنیا کی محبت کو بسا لیا بغض کو بسا لیا حسد کو بسا لیا غیبت کو بسا لیا دنیا کی لالت کو بسا لیا حرام خوری کو بچا لیا جگار کی لالت کو بسا لیا سراب نوشی کو بچا لیا ایاشی کو بسا لیا دل بھل گیا اب خدا کہاں سے آئے خدا کہاں سے آئے تم نے تمہارے دل کے اندر دنیا کو بسا لیا اور اللہ والوں نے اس دل سے دنیا کو نکال کر خدا کو بسایا ایک مثال دو بات سمجھ میں آ جائے خدا کو بسایا یہاں سے ایک ریکڑی نکلی کھیلے کی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ لاؤ میں کھیلہ کھانا کھیلے والے کے پاس گیا میں نے کہا بھائی کھیلے کتنے روپے ڈرزن دیئے اس نے کہا دس روپے میں نے دس روپے نکال کے دیئے گردن کھیلے لی کھیلے کھائے بڑی غور سے میری بات سنو میرے دل نے چاہا کہ کھیلے کھاؤں لیکن چل کر کے تو دل نہیں گیا میرے پیر گئے سوچا دماغ نے جب کھیلے والے کے پاس گیا تو دل کچھ نہیں بولا دل خاموت بولی زبان زبان بولی اور کھانے کا وقت آیا تو دل نے نہیں کھایا مو نے کھایا مو نے کھایا ارے دستور یہی ہے جناب کہ چاری چاہتیں دل میں ہوتی قائمے ہوتی ہے دل میں کچھ بھی کام کرنے کے لیے پہلے دل چاہتا ہے دل کی بات دماغ پہ آتی ہے اور دماغ کی بات زبان پہ آتی ہے مولانا دل کی بات دماغ پہ اور دماغ کی بات زبان پہ آتی ہے تو دل میں چاہت کھیلے کی ہوئی تو زبان نے کیلہ منگا اور جس کے دل میں خدا بخا ہے جس کے دل میں خدا بخا ہے تو اس کی زبان پہ بات بھی خدا کی ہی آتی ہے بات بھی خدا کی ہی آتی ہے اور وہ بات ہو جاتی ہے کہتے ہو مداروں پر جانے سے کیا ملتا ہے اب خاجہ صاحب کی ذلہ کی اٹھا کر کے دیکھو لوگوں نے پانی کو بند کر دیا سب نے سنا یہ واقعہ کہ پانی کو بند کر دیا میرے خاجہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن زبان ولی کی زبان کی تاثیر بتاتا ہے تاثیر بتاتا ہے کہ قدرت کا نظام بدل جاتا ہے تاثیر بتاتا ہے کیا کہتے ہیں حضور پانی بند کر دیا کہا میرا پیوزہ لے چلا جا اور رانا اکس آگر سے کہے کہ تجھے خاجہ نے بلایا تجھے خاجہ نے بلایا ارے خوشت خاجہ تو وہ ہے اس کی زبان میں اثر اگر وہ آنا اکس آگر کے پانی کو کہے اے پانی آجا وہ آجا تھا کہ خاجہ نے بلایا لیکن وہاں تو جانے والا غلام ہے خاجہ نہیں ہے خاجہ نہیں اس نے کہا انا اکس آگر کے پانی تجھے خاجہ نے بلایا ہے جب خاجہ نے زبان سے کہا ولی نے کہا جا جا کر پانی سے بول تو اس کے بولنے میں وہ اثر تھا جسے میرے غوث کہتے ہیں اے وائز تو وائز دگر جب تک کہ تُو صاحبِ حال نہ ہو جائے تیری زبان سے الفات لکھ لے اور دل سے نشتر لگے تو تیری تقریر تقریر ہے ورنہ بقواس تو یہ ولی میرے خاجہ کی زبان کہا جا پانی سے کہہ دے کہ تجھے خاجہ نے بلایا ہے جب آپ نے زبان سے کہا تو دل سے وہ نشتر بھی ڈالے کہ اس قابل بنا دیا کہ پانی بھی اس کے حکم کا غلام بنا جا تو چلا گیا اور جا کر کہنے لگاؤ پانی کوزہ لے کر گئے کہا پانی تجھے خاجہ نے بلایا سارا پانی گول ہوا دھار بنی اور کوزے میں آ گیا اب بتاؤ جتنا بڑا آنا ساگر اس نے تے کوزے میں آ سکتا ہے لیکن ولی کی زبان تھی ولی کی زبان تھی اللہ کا ولی یہ غوث پاک بھی ولی تھے مردہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے خدا ہے موت بھی خدا دیتا ہے زندگی بھی خدا دیتا ہے وہ سے پاک نے قبرستان میں جا کر کہ مردہ کو زندہ کیا یہ کیا ہوا یہ تو خدا کا کام تھا لیکن ولی نے کر دیا یہ شک کام خدا کا ہے اگر نبی کرے تو موجزہ سمجھا کرو ولی کرے تو قرامت سمجھا کرو قرامت سمجھا کرو کیونکہ وہ خدا کے ہوئے تو ساری خدا ہی ان کی ہوگئے ساری خدا ہی ان کی ہوگئے یہ بھی بتاتا ہوا کاچل پانی بولایا سارا پانی کونزے میں آگئے اب مجھے جونہ گر کے سب سے بڑا پہلوان بتاؤ سب سے بڑا پہلوان جو ایک ساتھ کتنا پانی ایک ساتھ اٹھا لے بہت بڑا طاقتور ہوگا تو ایک بیرن پانی اٹھا لے اس سے دادا نہیں اٹھا سکتا تو اس غلام کی حصیتی کیا تھی کہ پورے آنا ساگر کے پانی کو اٹھا لیا اتنی بڑی طاقت کا مالک بن گیا اس میں تو طاقت نہیں تھی خاجانے کا جا وہ طاقت کا مالک بن گیا تاپانی کو لے کر کیا حکم اس نے دیا کیونکہ اس کی زبان پہ تو خدا بول رہا تھا وہ ہماری طرح ہم انسان بولتا تو کچھ نہ ہوتا لیکن زبان پہ خدا بولتا اور اس کے خزانوں کے تو مالک بنے بیٹھے ہیں پہلے میں نے تقریب میں شاہد یہی پر بتایا تھا دی شریف نم کا نعمتی نروس اب اللہ کا ولی انتقال کرتا ہے تو کیا فرماتے پرشتے سو جا ایسے سو جیسے پہلی رات کی دلنس ہوتی ہے کیونکہ ہماری اور تمہاری شادی یہاں ہوتی ہے اور اللہ والوں کی شادی وہاں ہوتی ہے جس دن ان کا مثال ہوتا ہے وہ ان کی شادی کا دیم ہے ان کی شادی ہوتی ہے ایک مثال دوں اس کے بعد بات ختم کر دوں بھئی میری بھی شادی ہوئی میری شادی ہوئی آج ہی شادی ہوئی رات کو ہم گھر گئے میری بیوی ایک رات میرے ساتھ رہی وہ پرائی ہے اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں دور کا بھی رشتہ نہیں خون کا بھی رشتہ نہیں وہ بالکل انجانی ہے بالکل پرائی لیکن جب وہ میرے عجاب وقول میری شریح کی حیات پن گئی میرے نکاح میں آ گئی ایک ہی رات میرے ساتھ رہی صبح میں اس کی سہلی آئی مثال کی طور پر میرا رمال دیکھا اس میں ایک سہلی کو رمال بڑا پسند آیا رمال میرا ہے میری بیوی کا نہیں سہلی نے تعریف کی یہ رمال بہت اچھا ہے میری بیوی نے خوش ہو کر کہا تم لے لو تم لے لو میں بیٹھے بیٹھے نظارہ دیکھتا تھا میں نے کہا پاگل ہو گئی ہے کیا رمال میرا ہے اور اختیار اپنا چلاتی ہے میرا رمال اور تو دیتی ہے تو مجھے جواب دیا مولانا ہو کر کے بھی نہیں سمجھ سکتے ارے پہلے تو ہم پرائے تھے اب تم سے شادی ہو گئی ہے اب میرا سب کچھ تمہارا ہے اور تمہارا سب کچھ میرا ہے اللہ کے ولیوں کی شادی ہو گئی ہے ہم مزاروں پر جاتے ہیں وہ شادی ہوئی اس کا سب کچھ اس کا ہو گیا اس کا سب کچھ ان کا ہو گیا چلے جاؤ مزاروں پر حضور روزی میں برکت نہیں ہے اس کے خزانے میرے ہیں جاؤ برکت لے جاؤ حضور بیمار ہوں جاؤ تندرستی لے جاؤ حضور پریشان ہوں ارے پریشانی کو دور کر دیتا ہوں اللہ کے بلی کے دربار پر چلے جاؤ ساری مشکلوں کے حل ہو جائے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پک عاشق رسول بنائیں عاشق علیہ بنائیں عشق رسول پر اٹھل رکھیں اور صیرت مصطفیٰ پر عمل کرنے کہ ہم کو توفیق رفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ حلام علیک صلوات اللہ علیک يا نبی حلام علیک صلوات اللہ علیک يا حبید حلام علیک طالعا البدر علینا من سانیات وداعی واجبا شکر علینا ما دعا للہ داعی يا بلی سلام علیک يا رسول يا رسول يا حبید يا حبید يا حبید حبید سلام اللہ علیک عرسل اللہ عرسل تعالا عندنا نورا مبین مصطفا ما جاء إلا رحمتا للعالمين مصطفا عرسل مصطفا 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 معلومes وآلہ صلیم الہ العالمين فروردگارِ عالمين اونچی شان کے مالک دعاو کے قبول کرنے والے رحم کرم کرنے والے نوازنے والے نباننے والے از سمالنے والے رب کائنات دیکھ تیزی رحمت کے سہارا لے کر اور رحمت اللہ عالمی کا واسطہ لے کر آج جس کا جشن منایا ہے وہ محبوب سبحانی غوث سندانی شیخ عبدالقاضی جیلانی رحمت اللہ رحمت اللہ کا وسیلہ درمیان میں رکھ کر تیرے دربار میں ارضی رکھتے ہیں تجھے واسطہ قرآن پاک کا ہماری ارضی کو قبول فرما ہمارے ہر قدم پر ہمیں کامیابی دے فتح نسرت دے ہماری غیبی مدد کر ہماری بھگنیاں بنا دے اے اللہ زندگی بھر قناہ کیے ہیں لیکن تو غفر و رحیم ہیں اور رحمت اللہ عالمی کا واسطہ دیا ان کی رحمت کے سطح میں ہمارے قناہوں کو معاف کر دے امین نیک کر دے پرحزگار کر دے متقی کر دے تیرے دوستوں کے دفتر میں ہم گونے گاروں کو بھی درج کر لے الہو العالمین تو چاہے تو اتنا کو حالہ کر دے تو چاہے تو غریب کو حمیر کر دے تو فقیر کو شہنشاہ آزم بنا دے ہر یہ تیری قدرت کو وہ ہے کہ تو اگر چاہے تو ایک قطرے کو سمندر عظیم کر دے ایک ذرے کو آفتا فیر زہرہ جمکہ دے اے رب کائنات ہم گونے گاروں کی تصور کے ستارے کو جو پھلک پر پہنچا ہے ہماری دعائیں مقبول کر دیکھ کتے ہاتھ اکے ہیں میری رب ان ہاتھوں کو دیکھ کر کے ایک دوسرے پر رحم آدمی کھاتا ہے اور تو تو غفر رحیم ہے تو جو جس رحم والا ہے رحم کر دے اے اللہ مالکم دور ایمان کو قوی کر دے باطل پرستوں کے مقابلے کے لیے ہمارا سینہ ٹھونس کر دے ہمارا حوث راب بلند کر دے اے اللہ العالمین پہ استقامت مضموط کر جہاں ہم قدم مارے افتہ نسرت دے جہاں دیکھیں ہوں در اثر دے ہماری زبان میں تاثیر دے ہمارے سینوں میں اپنا نور دے ہمارے بازوں میں اپنے قوت بھر دے اللہ العالمین جو لوگ اس مجمع میں آئے جو جو مرادِ آبزوں میں امید ہیں لے کر آئے اللہ العالمین سب کو با مراد بلایا ہے ایک کی دعا کو رد نہ کر اس لئے لا تقنتم رحمت اللہ ہم تیری رحمت سے نہ امید نہیں ہیں پروزگارِ عالم جن لوگوں نے اس مجمع کو بلایا ہے خرچہ کیا ہے جو کچھ لگایا ہے وہ لگایا کچھ ہے لیکن کو لاکھوں سے نواز نہ اللہ العالمین ہر طریقے سے بگریہ ہماری بنا دینا ہے جو لوگ نیٹھی نیم کی قربانی دے کر اس مجمع میں آئے اے اللہ ہی قربانی کو قبول کر ادنا کو عالی کر دے تیرے محبور کے دیدار سے نواز اپنا جلوہ دکھا ہر طریقے سے پروزگارِ عالم ہماری طرف نظر فرماؤں ہمارے دکھڑے سن ہمارا غورت سن اے ہماری حسنی پر ساتھ آر دے اے میرے رب تُو ساتھ نہ کرے گا تو کون کرے گا تُو ہماری مدد نہ کرے گا تو بتا کنا جائے کس کا دروازہ بجائے ہم وکیلوں کے قائل نہیں ہیں غیروں کی مدد مانگنے والے نہیں ہیں ہمیں تو مدد تیری اور تیرے دوستوں کی چاہیے اللہ والوں کی چاہیے ان کے وسیلے سے تُو ہماری دعائیں کمول کر اور ہر عدم پر ہمیں کامیاب کر ایمان پر ہمیں اٹل لگ جن کے گھروں میں جوان بچی ہیں ان کو بے سرین ٹھکانے دیں اے رب کا عیرات تُو نے اصلاف اپنے بزرگوں کی تعظیم کرنے کے خابل بنا ان کی دعا لینے کے لائق کر دے ان کی دعاوں سے ہمارے بیڑے پار کر دے ہماری اولادوں کو نیک بنا بھوڑ نہار بنا اے بغرِ خاندان بنا اے ہمیں عبادت کرنے کا شوق دے ہمیں پابند شریعت کر دے واقع میں طریقت کر دے ہر طریقے سے اپنی نظر میں ہمیں ممتاز کر لے قبول کر لے ایمان ہمارا سرامت ایمان پر خاتم کر آمین ایمان اللہ 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 نام لوں گا اس طریقے سے سب سے پہلے قبلہ حضرت صاحب کی گل پوشی کے لیے میں مہی راج بھائی سے کہوں گا کہ وہ آئیں مہی راج بھائی آئیں اور قبلہ حضرت صاحب کی گل پوشی کریں نعرے تکبیر نعرے رسالہ قبلہ سید عبدالقادر باپو کوڑی نار شریف سے تشریف لائیں ان کی گل پوشی کے لیے حاجی شارف بھائی سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے قبلہ سید صاحب نعرے تکبیر نعرے رسالہ حضرت قبلہ محبوب المرسلین صاحب کی گل پوشی کے لیے جعوید بھائی اخلاقیہ سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور قبلہ محبوب المرسلین صاحب کی گل پوشی کریں نعرے تکبیر نعرے رسالہ حضرت نصار المرسلین صاحب کی گل پوشی کے لیے سرفراز بھائی سرفراز خان سے میں کہوں گا کہ وہ آئیں اور قاری نصار المرسلی صاحب کی گلپوشی کریں باقی کے ہمارے ممبران حضرات جو ہیں جو بیٹی کے انکوں میں نام لیتا وہ ایک ایک فول ہر لے کر لیے یا اسٹیج پر آ جائے نارِ تقبیر نارِ رسالت حضرت اسحاق باپو کی گلپوشی کے لیے حنیب بھائی کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے اسحاق باپو کی گلپوشی کریں باقی کے ہمارے جو حضرات ہیں ان میں میں نام لوگا کمیٹے کے ممبران میں عبداللہ خان رفیق خان محمد بھائی سید عابد حسن باپو فیروز خان حنیف خان حنیب بھائی یہ لوگ آئیں اور مولانا غلام رسول خان صاحب ہیں عبداللہ میاں باپو ہیں حافظ سلم کمیٹے کے تمام ممبر اس لئے علماء اکرام زیادہ ہیں دوسرے بھی فلحار ہوں وہ کمیٹے کے ممبران آئیں اور گلپوشی کریں لہذا اس کے ساتھ ساتھ میں اور یہ ہے کہ نیاز بھی ابھی آپ کو خانی ہے اور آخر میں الحمدللہ جلسہ کافی دیر تک اور آپ لوگوں نے بہت اچھی اور بہترین قربانی دی ہیں اللہ عز و جل کے دربار میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی جن لوگوں نے جس طریقے سے یہ جلسے کو منایا ہے اور جن لوگوں نے جو حصہ حصہ لیا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام ہی ممبران کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آخر میں دعایا چند جملوں کے لیے میں مائک حوالے کروں گا قبلہ ہمارے سید عبدالقادر باوہ کے حوالے کے وہ آخر میں ہمارے تمام مجمع والوں کے لیے بھی دعا فرمائے خوالے کروں گا ہمارے ہو گئی خوالے کروں گا خوالے کروں گا کرتا حسن عمل کے ساتھ حسن خاتمہ سا حسن بسری امیر الولیاء کے واسطے ہمارا سینہ ہو الہی اور ہو تیرا حبیب اس حبیب عزمی کی شان دن ربا کے واسطے یا الہی رنگ دعودی میں تو ہم سب کو رنگ دے حضرت دعود تائک سادہ کے واسطے یا الہی امر بالمعروف کی توفیق دے حضرت معروف کر کے رہنما کے واسطے دل میں ہو عشق محمد لپے وہ حمد خدا سائے محمد سائے حدا کے واسطے دونوں عالم کی شرابت بخش دے مولا ہمیں اصرف سنہ میرے غوثلورا کے واسطے آنکھ میں دے نور ہمارے رزق میں دے برکت آنکھ میں دے نور ہمارے رزق میں دے برکت نور آئین و اگر رزا قولیاء کے واسطے حسن کے سرکار میں ہم کو رسائی ہو نصیب سا حسن ثانی پیر خدا کے واسطے فضل فرما ہمارے مردہ دنوں کو دے دے زندگی ابن عیسیٰ فاضل حق آسنا کے واسطے رات دن برسا کرے جو کہ عبادت کی گھٹا ساو بیت گیا سی بائی پکا کے واسطے دن کو ہمارے جلالت کرتا جل جلال سا جلال و دن بخاری رحم کے واسطے مغفرت ہو مولا ہماری ہمارے ماباد کی حضرت ساہ رفاقت مرتضی کے واسطے احمد مقتار کا زل کرم ہم سب کے سر پر رہے قادری دولہ کی کریم آن آدھا کے بوسطے پرور گارا تو کریم ہر رحم فرم مولا تو اللہ نمازی لو کا نمازی بنا دے مولا تو ہم سب کو میدان کا گازی بنا دے مولا تو ہم سب کو مدینہ کا حاضر بنا دے مولا تو ہم سب کو ایک بنا دے مولا تو ہم سب کو نیک بنا دے کما کل اللہ تبارک و تعالی بہشان حبیب القریم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَ تَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنَوْ سَلُّهَ عَلِيهِ وَسَلِّمُ وَتَسْلِيمُ اللہم صلی اللہ سیدنا و نبینا حوینا ملانا محمد صحابی و بالک سلیم صلاة و سلامنا لیگا یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت یا امہ یا سیفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ علیہ السلام علیہ السلام موسیقی